اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو یہ ویجا جو ہے وہ بلکل فری ملے گا آپ کو کوئی فیج جو ہے وہ الگ سے نہیں دینی پڑے گا یعنی آپ نے سعودی ایلینز کا ٹکٹ لیا وہ چاہے آپ اس کو ٹکٹ سمجھے یا ویجا سمجھے دونوں چیز آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اب اس سے کن گہر ملکیوں کو فائدہ ہوگا تو فائدہ ایسے گہر ملکیوں کو ہوگا جو لوگ سعودربی کے اندر کام نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ایسے گہر ملکیوں کو بھی فائدہ ہوگا جو لوگ امان میں کام کرتے ہیں کوئیت میں کام کرتے ہیں یا کتر میں کام کرتے ہیں اور آپ اپنی کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ سعودربیہ سے لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ انڈیا سے جدہ آئے اور جدہ سے آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ امان کے لیے ہے کتر کے لیے ہے یا پھر کوئیت کے لیے ہے تو آپ جدہ میں جو ہے وہ تین دن کا اسٹریلے لے سکتے ہیں تین دن آپ جدہ کے اندر رکھ سکتے ہیں اور تین دن کے لیے آپ کے پاس بیجا رہے گا ہی تو آپ یعنی 96 گھنٹے کا آپ کے پاس بیجا رہے گا ہی تو آپ اس 96 گھنٹے کل کر آپ مکہ مکرمہ جائیں وہاں پر جا کر آپ عمرہ کریں عمرہ اگرہ آپ آدھا کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کسی سے ملنا جلنا ہے تو آپ مل جو سکتے ہیں اس کے بعد آپ دو تین دن کے بعد اپنی فلائٹ جو ہے وہ جدہ سے آپ کرا لیں امان جا رہے ہیں یا پھر جس بھی کنٹری آپ جا رہے ہیں اس کنٹری کے لئے اپنی فلائٹ کرا کر آ اور آپ نکل جائیں تو اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا باقی جو لوگ سعودرب کے اندر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ اس ویجے سے نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگلیف ڈیٹ یہ ہے کہ سعودرب میں جو انسورنس کمپنی کے پروقتہ ہیں ان کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ جو کار یا گاڑیوں کے جو انسورنس کی فیر سے اس میں جو اتنی زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودرب کے اندر ایکسیڈنٹ میں کافی زیادہ اجافہ ہوا یعنی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ سعودرب کے اندر کافی زیادہ ہو رہے ہیں بتائیے گا ہے کہ دوہجار بائیس کے دوران ایک پوائنٹ چھے ملین سعودرب کے اندر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہوئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جو کار انسورنس کمپنی ہیں یا پھر یوں کہلیں کہ گاڑیوں کی جو انسورنس کمپنی ہیں اس نے انسورنس کی جو فیر سے وہ بڑھا دی ہے پہلے سات سو آٹ سو نو سو ریال میں انسورنس جو ہے وہ ہو جاتا تھا لیکن اب دوہجار سے اوپر انسورنس کی جو فیر سے وہ پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ریال کے علاقے بھی سامل ہیں نہیں ریال کسیم جاجان نجران یہ تمام علاقوں میں جو ہے وہ بھاری بھاری سو سکتی اس حوالے سے ورننگ بھی جاری کی گئی اس کے ساتھ یہ خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرتے ہیں حالانکہ یہ خبر نہیں ایک جانکاری آپ سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ ہوتے ہیں کہ تھنڈی کا جب موسم آتا ہے تو لوگ تھنڈی کے موسم میں پانی جو ہے وہ پینا کم کر دیتے ہیں لیکن یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے کہ اگر آپ پانی کم کرتے ہیں تو اس سے آپ کے صحت پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے تو اس لئے یہاں پر کہا یہ کہا ہے کہ سردیوں کے موسم کے دوران بھی آپ تھوڑا بہت تو پانی جو ہے وہ پیئے ہی یعنی کم سے کم ساتھ سے آٹھ گلاس دیلی بنیاد پر جو ہے وہ آپ پانی پیئیں اگر آپ پانی بلکل ہی کم کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں الگ الگ ترقی جو بیماری ہے وہ ہو سکتے یا پھر الگ الگ دکتوں کا آپ کو سامنا جو ہے وہ کننا پڑ سکتا ہے تو یہ پانی کے حوالے سے تھوڑی سی انفرمیسن تھی اسے کچھ دوستوں کو فائدہ ہی ہوگا اس کے ساتھ اگلی بڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجات سکس نے سوال پوچھا کہ میرا ایک دومیسٹک ورکر ہے یعنی ہاؤس ڈرائیور ہے اور اس کا اقامہ سماپت ہونے والا ہے جبکہ تین مہینے کے بعد اپنے دیس روا پر جانے والا ہے تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ تین مہینے کے لیے میں اس کے اقامے کو رینیویل کر سکتا ہوں یا نہیں تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی جواجات نے کہا کہ جو دومیسٹک ورکر کے طور پر سعودی روپیہ کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کا اقامہ کم سے کم ایک سال کا رینیویل ہوگا ایک سال سے کم ان کا اقامہ رینیو نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کمپنیوں بندے کام کرتے ہیں ان کے لئے لاغو کیا گیا ہے ان کا اقامہ تین مہینے چھ مہینے نو مہینے اور ایک سال کا رینیویل ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے اقامہ ایک سال سے کم رینیویل نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھی آج سعود رب کی کچھ جروری جانکاری جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ